محبت کی مغلی آزم کی ریلیز کا دن تھا اور اس فلم کے لیے آصف کی محبت کی نمائش کا دن بھی تھا وہی یہ ساتھ سال چلی مدبالہ اور دلپ کمار کی ناکام محبت کی نمائش کا دن بھی تھا اور ساتھ ہی آج ایک دلپ کمار کی زندگی پر پڑھنے جارے نئے اثر کا دن بھی تھا پر شکروار چپ تھا وہ تیز دھڑکنیں سن رہا تھا ہافتی ہوئی یوون کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ایک لڑکی کی بے تہاشا سانسوں کی آواز سن کر شکروار مسکر آ رہا تھا کیونکہ یہیں پر کچھ کہانیاں ختم ہو رہی تھی اور کچھ شروع ہو کر اتحاس بننے کی ڈیوڑی پر پہلا قدم رکھ رہی تھی سولہ برس کی ایک لڑکی مراتھا مندر سینما میں شروع ہو چکے مغلی آزم کی پریمیئر پر پہنچنے کے لیے ہافتی ہوئی دھوڑی جا رہی تھی اسے مغلی آزم کے ریلیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ صرف سہجاد سلیم سے ملنے کی قوائد میں دھوڑ رہی تھی وہ آگے چل کر سہجادے کو مدوبالہ سے چین کر ہمیشہ کے لیے اپنی پیشانی پر جیور کا موٹی بنانے کی راہ پر دھوڑ رہی تھی وہ شائرہ بانو تھی لیکن شائرہ بانو نے ابھی تک یہ خواب دیکھا نہیں تھا کہ وہ دلپ کمار کی شریع کی حیات بنیں گی وہ بس دلپ کمار کو دیکھنے آئی تھی پر انہوں نے جو خواب ابھی دیکھا نہیں تھا وہ پورا ہونے کے سفر پر نکل چکا تھا اور جسے انہوں نے دیکھا تھا وہ آج پورا نہیں ہونے والا تھا دلپ کمار پریمیئر پر آئے ہی نہیں تھے دلپ کمار ناراج تھے اور یہ ناراجگی جو کیاسف کے ساتھ تھی اسے دور ہونے میں انیس سال لگے انیس برس تک انہوں نے اپنی ہی فلم مگلے آزم نہیں دیکھی کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے دراصل فلم کے ڈریکٹر کریم الدین آصف نے فلم کے شوٹنگ کے وقت تھی دلپ کمار کی بہن اکتر سے تیسری شادی کر لی جاہر تھا کہ پہلی بیوی ستارہ دیوی اور دوسری بیوی نگار کو اکتر سے پریشانی تھی اور اسی وجہ سے اکتر کو بھی وہی پریشانی ان دونوں سے تھی آصف اور اکتر کے بیچ ایک گھرے لو جھگڑا ہوا اسی درمیان دلپ کمار ان کے گھر پہنچے اور سمجھائش کی کوشش کی اور آصف نے دلپ کمار کو فٹکار دیا آصف نے کہا اپنا سٹار ڈم میرے گھر لے کر مت آیا کرو آصف کے گریائے دلپ کمار وہاں پریمیر پر نہیں پہنچے لیکن بات اس کے علاوہ بھی تھی مغلعظم کی کو سٹار مدوبالہ کے ساتھ وہ اب نظر نہیں آنا چاہتے تھے کیونکہ وہ اکٹر کے ساتھ اب ایک جکمی آشیق بھی تھے شائرہ بانو کو علم نہیں تھا کہ دلپ کمار وہاں نہیں آئیں گے اور وہ نراش ہو کر واپس لوٹی پر ان کی قسمت میں دلپ کمار لکھے جا چکی تھی لیکن اس کا عطیت ہے مدوبالہ اور دلپ صاحب کی ناکام محبت اسی کہانی کو سننے آپ یہاں جھٹے ہیں یہاں اس سکرین کے آگے پر ہر کہانی کے تانے بنے ہوتے ہیں اور بات کو اسی طرح کہا جانا چاہیے جس طرح وہ ہے ہم تو بس کہانی کو اس کے وقار کے ساتھ آپ کو سنانے والے ہم سفر ہیں انیس سو اکاون میں فلم آئی تھی ترانہ اور وہیں سے محبت کا یہ ترانہ پہلی بار سنما کی گلیوں میں گھونچنے لگا مدوبالہ کو دلپ کمار پسند آگئے اور اس بات کو دلپ کمار کے بارے میں بھی ایسے ہی کہا جا سکتا ہے دلپ اردو کی عدب دل فریب شکل اور صورت کے مالک اور ہندی کی کمال کی سمجھ کے مالک اس کے ساتھ ہی فراتے دار انگریجی بھی بولتے تھے پر محبت کے لیے تمام چیزیں ناکافی ہیں اس کے علاوہ بھی دلپ کمار میں ایک نایاب چیز تھی وہ تھا ان کے چہرے اور دل کے بیچ کا سیتو جو دل کی ہر نردوش بات کو ان کے چہرے پڑھ لاتا تھا سچ کہیں تو دلپ کمار ایک بچے جیسے ماسوم تھے اور آج بھی یہ ماسومیت ان میں ہے ایک نئے گائک ہیں ان دنوں پنجابی کے مشہور گائک ستندر سرتاج ان کا لکھائی گیت ہے پنجابی میں سب تو مہنگی ہندی یہ ماسومیت سونے تا ہون لوگ بثیرے ہندینے مطلب یہ ایک ہی دنیا میں سب سے مہنگی چیز ماسومیت ہے سندر تو بہت لوگ ہوتے ہیں یہ بات دلپ صاحب پر ویسے ہی لاغو ہوتی ہے جیسے ستندر سرتاج نے اپنے گیت میں کہا ہے دونوں میں ہی یہ چیز سمان تھی یہ بات ہم مدوبالہ اور دلپ کمار کے بارے میں کہہ رہے ہیں دوستی پیار میں بدلی اور پھر فلم ترانہ کے سیٹ سے شروع ہوئی یہ محبت اپنے انجام کے راستے پر نکل پڑی دلپ کمار تیس سال کے اس وقت رہے ہوں گے اور اب کافی عرصہ بھی جانے کے بعد مدوبالہ سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے ملکہ حسن مدوبالہ بھی شادی کے لئے تیار تھی لیکن مدوبالہ کے پتا کان کے کچھے تھے لوگ دلپ کمار کے بارے میں ان کی کان بھرائی میں مشغول تھے دو دلپ کمار کے بارے میں بے وزہ صرف لوگوں سے سن سن کر ان کو نا پسند کرنے لگے تھے اور شاید انہیں پتا نہیں تھا کہ دلپ کمار بہت سرل اور ناجک احساسوں والے انسان تھے ایسے ایکٹر جو کردار نباتا تھا تو اسی کردار میں خود کو جھونک دیتا تھا اور پھر اس سے باہر آنے میں انہیں کئی بات ڈاکٹرز کی مدل دینی پڑتی تھی تب تک مدوبالہ کے پتا اطالوہ خان کو یہ علم نہیں تھا کہ دلپ آگے چل کر فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے ایکٹر بنیں گے اور ان کا یہ ریکارڈ کبھی کوئی توڑ نہیں پائے گا اور یہ آج تک ممکن بھی نہیں ہو پائے انہوں نے اس رشتے کیلئے نہ کہہ دیا لیکن دلپ صاحب کو مدوبالہ پر بھروس آ تھا کہ وہ انہیں چاہتی ہیں اور وہ کبھی انہیں منع نہیں کریں گی ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گی وی آر چوپڑا کے فلم نیا دور کی شیوٹنگ شروع ہوئی دلپ صاحب اور مدوبالہ کو کاسٹ کیا گیا اور فلم کا شیوٹ مدی پردیش میں ہونا تیہ ہوا مدوبالہ کے پتا عطا اللہ کو لگا کہ مدی پردیش کے اس شیوٹ کے آؤٹڈور شیوٹ کے دوران دونوں نزدیک آئیں گے تو شادی کر لیں گے اور انہوں نے فلم کا کانٹریکٹ ماننے سے انکار کر دی بی آر چوپڑا کے بار بار سمجھانے کے باوجود مدوبالہ کو دلپ صاحب کے ساتھ شیوٹ پر نہیں جانے دیا گسائی بی آر چوپڑا نے مدوبالہ کے خلاف کوٹ میں ایک کیس دائر کر دیا اور ویجنتی مالہ کو ان کی جگہ کاسٹ کر لیا دلپ کمار بھی بی آر چوپڑا کو ہوئے آرثیک اور مانسک نقصان سے آہت ہوئے تھے اور ان میں عطا اللہ خان کو لے کر ایک آگ بھی تھی انہوں نے کوٹ میں بی آر چوپڑا کے پکش میں گواہی دی کہ مدوبالہ نے کانٹریکٹ توڑا مدوبالہ کو اس میں جب سجا کی نوبت آئی تو دلپ صاحب نے بی آر چوپڑا کو سمجھا کر یہ کیس ختم کروایا وہ مدوبالہ کو چاہتے تھے مدوبالہ دلپ کمار کے رشتے میں آنچ ابھی باقی تھی وہ دور ہو کر بھی قریب تھے اس کے بعد انہوں نے مدوبالہ سے ایک بار یہ بھی کہا کہ کازی تیار ہیں اور آج ہی انہیں ان سے شادی کرنی ہوگی یہ ان کا انتیم پریاس ہے آج نہیں تو پھر کبھی نہیں مدوبالہ نے ایک غلط نرنے لیا انہوں نے دلپ کمار کو اپنے پتا کی دعائی دے کر انکار کر دیا دلپ مدوبالہ سے الگ ہو گئے پھر ابھی بھی قسمت دونوں کو وقت دینا چاہتی تھی فلم مغلے آزم شروع ہوئی دونوں کاسٹ کیے گئے اور برسوں فلم کی شیوٹنگ چلتی رہی لیکن دلپ کمار کو مدوبالہ نے اپنے پتا کی وجہ سے خود سے دور رکھا اور آخر دلپ کمار کا دھہریہ جواب دے گیا فلم کے ایک سین میں دلپ صاحب کو مدوبالہ کو ایک تھپڑ مارنا تھا دلپ کمار اپنی بیبسی اور ناکام محبت سے اتنے کھفا تھے کہ انہوں نے مدوبالہ کو اپنی محبت کی رسوائی میں ایک اصلی اور جوردار تھپڑ مار دیا دلپ اپنی ناکام محبت سے ہار گئے اور کبھی مدوبالہ کی طرف وہ پلٹے نہیں دونوں کا پیار ایک تھپڑ کے ساتھ بیبس اور روان سا ہوکر لوٹ گیا مدوبالہ اس فلم کی شوٹ کے دوران ہی بیمار رہنے لگی دولت شارت کے شکھر پر بیٹھی مدوبالہ کو احساس ہوا کہ ان سے ایک گلتی ہوئی ہے پر دلپ کمار اب بہت دور جا چکے تھے سٹارڈم کے شکھر پر بیمار ہوئی مدوبالہ اکیلی اور تنہا پڑھنے لگی کبھی لوگوں سے گھری رہنے والی مدوبالہ کی طبیعت بد سے بد تر ہونے لگی دوسری طرف شائرہ بانو خود فلموں میں آ چکی تھی اور شادی شدہ راجندر کمار کو چاہنے لگی شائرہ بانو کی ماں نے شائرہ کو سمجھانے کی لاکھ کوششیں کی پر شائرہ نہیں مانی اور آخرکار انہیں دلپ کمار کی مدد لینی پڑی کیونکہ شائرہ کی ماں کو پتا تھا کہ دلپ کمار کی بات کو شائرہ ٹال نہیں سکتی دلپ صاحب نے شائرہ کو خوب سمجھایا اور کہا کہ تم سے تو کوئی بھی شادی کر سکتا ہے شائرہ نے دلپ کمار سے کہا کیا آپ کر سکتے ہیں دلپ کمار اس بات پر ناراج ہوئے اور وہاں سے لوٹ گئے 22 سال چھوٹی شائرہ کی اس بات سے دلپ بے حد خفا تھے وہ ناراج تھے پہلے بھی شائرہ کے ساتھ اسی وجہ سے انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ ان سے 22 سال چھوٹی ہیں شائرہ کو جب یہ احساس ہوا کہ انہوں نے ٹریزڈی کنگ دلپ کمار کو ناراج کر دیا ہے اور پھر شائرہ نے انہیں منانے کی کوششیں شروع کی دلپ صاحب نے بھی انہیں ماف کر دیا لیکن یہی سے دلپ کمار شائرہ بانو کی صاف گوئی اور ایمانداری کے لہجے کو پسند کر گئے لیکن یہی سے دلپ کمار شائرہ بانو کی صاف گوئی اور ایماندار لہجے کو پسند کرنے لگے ویسے بھی مدووالا کی محبت میں جڑک کھائے ہوئے تھے شائرہ ان کے نزدیک آنے لگی ایک دن شائرہ نے دلیپ صاحب سے پوچھا کہ آپ میرے ساتھ ڈرائیو پر چلیں گے دلیپ خوان نے کہا تم ایسی لڑکی نہیں ہو جس کے ساتھ میں ڈرائیو پر جاؤں یا اس کے ساتھ باہر نظر آؤں بلکہ تم وہ لڑکی ہو جس سے مجھے نکاح کرنا چاہیے کیا تم اس سے شادی کروگی شائرہ نے دلیپ صاحب سے پوچھا یہ بات آپ نے اس سے پہلے اور کتنی لڑکیوں کو کہی ہیں دلیپ صاحب چپ رہے شائرہ سمجھ گئی کہ وہ مدوبالہ کی وجہ سے چپ ہے شائرہ نے 1966 میں دلیپ صاحب سے شادی کر لی دلیپ اس وقت 44 برس کے تھے اور شائرہ 22 کی مدوبالہ اور دلیپ کے ساتھ ہو سکنے کی سمبھاؤنائیں اب ختم ہو گئے دوسری طرف اکیلی اور بیمار مدوبالہ نے سہاگن مرنے کی اچھا جتائی ان کے دل میں چھیت تھا اور انہیں پتا تھا کہ وہ اب زیادہ سمیت دنیا میں نہیں رہیں گی اور دلیپ کمار بھی ان کا لمبا انتظار کر کے اپنی دنیا میں جا چکے تھے مدوبالہ کو بار بار خون چڑھانے کی نوبت آ چکی تھی مدوبالہ بہت بیمار تھی مدوبالہ جو ملکہ حسن کہی جاتی تھی کسی نے بھی ان کے اس پرستاؤ کو نہیں مانے کوئی ان سے شادی کرنے کو اس وقت تیار نہیں تھا مشہور گائے کے سور کمار نے مدوبالہ کی پیڑا اور درد کو سمجھا اس سے ناتا جوڑا اور آخر کار انہوں نے مدوبالہ کی اچھا پوری کی اور ان سے شادی کی اور شادی کے بعد لگاتار ان کو علاج کے لیے وہ ودیش لے جاتے رہے پر اب ان کو بچانا ناممکن ہو گیا تھا ایک دن دلیپ کمار سب کچھ بھلا کر مدوبالہ سے ملنے ان کے گھر پہنچے مدوبالہ نے کہا میں بہت خوش ہوں کی ہمارے شہزادے کو شہزادی مل گئی 36 جنم دن منانے کے ٹھیک نو دن بعد بے پناہ حسن کی ملکہ ہندوستان 23 پروری 1971 کو اس دنیا سے چلی گئے مدوبالہ کو آخری یاترہ کے لیے سینٹا کروز میں کبرگاہ لے جایا گیا لیکن دلیپ کمار وہاں نہیں آئے پر دلیپ کمار کو اس دن کسی نے نہیں دیکھا ان کے من میں کیا تھا یہ وہی جانتے ہیں لیکن محبت کا ایک اصول ہے آپ کتنا بھی سکت ہو جائیں آپ اسے بھلا نہیں سکتے اوپر والے کی ازاد اس بھلا کو کھرچ کر بھی آپ خود سے جدا نہیں کر سکتے سلیم کی انار کلی مدوبالہ صحبہ عالم کو رخصت کہ گئی تھی ایسے ہی تمام کسی کہانیوں کے ساتھ ہم آپ سے ملتے رہتے ہیں اور ہم آپ سے یہ پکشا کرتے ہیں گجاریش کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ کوئی بھی قصہ یا کہانی کوئی خبر آپ سے چھوٹے نہ آپ کو یہ کہانی قصہ اگر اچھا لگا ہے تو آپ اسے اپنوں کے ساتھ میں ساجہ کریں وہ مطر ہو سکتے ہیں رشدار ہو سکتے ہیں کوئی بھی جو آپ کو اچھا لگتا ہے ہم پھر آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ایسے ہی قصے اور کہانیوں اور خبروں کے ساتھ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے شکریہ